دیش کی ویت منتری نرملا سیتا رمن آج سنسد میں بجٹ پیش کر رہی ہیں اور یہ دیش کے لیے بے حد مہت پور بجٹ ہے دانش آزاد انساری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اترپردیش سرکار میں منتری ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس بار بجٹ کو لے کر جو باتیں ہو رہی ہیں کیا کچھ خاص ہونے جا رہا ہے سر بجٹ پیش ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں نرملا سیتا رمن جی نے کہیں ہیں ابھی تک اور لگاتار چرچہ بجٹ پہ چل رہی ہے پیش کیا جا رہا ہے بہت سارے راجیوں کو بھی پیسہ دیا گیا اور تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس بجٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے نشیط طور پہ پردھار منتری موڈی جی کے نحتوط میں ہماری کینزی کے سرکار نے ہمیشہ دیش کو پوری چھمتا کے ساتھ آگے بڑھانے کے نیت کے ساتھ کام کیا ہے آج جو بجٹ ہے نشیط طور پہ بجٹ دیش کی وکاس کی ایک نئی کہانی لکھے گا وکسید بھارت کا جو سنکلپ ہم سب نے لیا ہے اس سنکلپ کو دھراتل پہ اور مضبوط کرنے کا کام یہ بجٹ کرے گا خاص طور پہ ہمارا جو نوجوان ہے کسان ہے ہماری مہلائیں ہیں ان کو ششک کرنے کے دشاہ میں ایک بہت ہی مہتپور قدم یہ بجٹ اٹھائے گا چاہے دیش کا روزگار کا ماملہ ہو چاہے کوشل وکاس کا ماملہ ہو ہر طریقے سے یہ بجٹ نوجوانوں کو اور اونچی اڑان دینے کا کام کرے گا مہلائوں کو ششک کرنے کا کام کرے گا کسانوں کو سمرد کرنے کا کام کرے گا دیش کو وکسید بنانے کے دشاہ میں آگے بڑھانے کا کام کرے گا اور نشی طور پہ جو جنتہ کا ایک بھروسہ جنتہ کا ایک وشواس موڈی جی کے پرتی ہے یہ جو وشواس ہے وکاس کا وشواس ہے یہ جو وشواس ہے ترقی کا وشواس ہے یہ جو وشواس ہے انتی کا وشواس ہے ان تمام جو جنتہ کا وشواس ہے اس وشواس پہ موڈی سرکار پوری طریقے سے کھڑی اترے گی ایک سوال یہ تھا کہ ارثویوستہ کو لے کر بے روزگاری کو لے کر مہنگائی کو لے کر وپکش کی طرف سے ہمیشہ گھیرنے کا کام کیا گیا سرکار کو کیا لگ رہا ہے کہ اس بار کا جو بجٹ آ رہا ہے ان سب چیزوں پر بھی اثر ڈالے گا دیکھیں وپکش کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہماری دیش کی موڈی سرکار نے ہمیشہ دیش کے وکاس کے لیے اس کے سمردی کیلئے کام کیا دیش کے وکاس کے لیے جو بھی بندو ضروری ہوتے ہر بندو پر پوری گم بھیڑتا سے ایمانداری سے موڈی سرکار نے کام کیا آج اسی کا پہنام ہے کہ ہمارا دیش تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے ہمارے دیش نئی اوف量 دیو کی طرف آگے بڑھ رہا ہے ہمارا دیش وکاش کی نئی یاترہ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور یقینان موڈی سرکار کا آج کا جو بجٹ ہے اس بھاونا کو یہ بجٹ اور بل دے گا اکھلیش یادوں کا جو بیان آیا ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کئی بجٹ دیکھ چکے ہیں دس سالوں میں ایک اور دیکھ لیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ تنز ہے یہ کس طرح کا تنز ہے کیونکہ کچھ کیا ہی نہیں دس سالوں میں وپخش تو اس طرح کی بات کر رہا ہے دیکھیں وپخش خاص طور پر سماج وادی پارٹی کا جو رویہ ہے اس رویہ کو دیکھ کے یہ صاف بات سپسٹ معلوم ہوتی ہے سماج وادی پارٹی پچھلے دس سالوں سے جو بجٹ وپخش میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے اور اسی رویہ پر سماج وادی پارٹی آگے بھی ابھی دس سال ابھی اور وپخش میں اسی طرح بیٹھ کے بجٹ کو دیکھے گی کہا جا رہا ہے کہ بھید بھاو کہیں پر بھی نہیں کیا جائے گا پورے دیش میں کسی جات کسی پنت کے ساتھ کوئی بھید بھاو نہیں ہوگا لیکن وپخش تو ہمیشہ آروپ لگاتا رہا ہے آپ لوگوں پر کہ بھید بھاو کرتے ہیں صاحب تمام طرح کی باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں اس میں آروپ سیدھے سیدھے لگائے جاتے ہیں کہ علب سنکھیکوں کے ساتھ بھید بھاو ہوا پشڑوں کے ساتھ ہوا دلیتوں کے ساتھ ہوا بھید بھاو اس سرکار میں تو اس طرح کے آروپ بھی اس کے لیے جھیلنے کو تیار میرا یہ ماننا ہے اگر علب سنکھیک سماج کی بات بھیپخش کرتا ہے تو سب سے زیادہ آزادی کے بعد علب سنکھیک سماج کو اگر کسی نے گمراہ کیا یا کسی نے علب سنکھیک سماج کے ساتھ بھید بھاو کیا تو کانگرس پارٹی اور سماجوادی پارٹی نے کیا علب سنکھیک سماج کو وکاس سے علیم سے ترقی سے روزگار سے یہ کس نے پیچڑا رکھا یہ سماجوادی پارٹی نے اور کانگرس پارٹی نے کیا علب سنکھیک سماج کو سرکاری یوجناو سے مرہوم کس نے رکھا یہ سماجوادی پارٹی اور کانگرس پارٹی نے رکھا کنز کی مودی سرکار پردیش کی یوگی سرکار نے علب سنکھیک سماج کے وکاس کو اماندائی سے سنشت کیا ہے آج ہر سرکاری یوجناو میں 30 سے 35% کی سیدھی حصے داری بینا بھید بھاو کے اور بینا بھرشتا چار کے اگر مل رہی ہے علب سنکھیک سماج کو تو یہ مودی اور یوگی سرکار میں مل رہی ہے چاہے راشن ہو سوشاشن ہو مکان ہو آواز ہو آئیشمانکارڈ ہو سواست ہو علاج ہو ہر طریقے سے علب سنکھیک سماج کو سیدھا لاب ہماری مودی یوگی سرکار دے رہی ہے اور اسی بات سے بھی پکش پریشان ہے شکریہ بہت بہت دانش آزاد انساری صاحب کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو بجٹ کی دشا ہے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ دیش کی خوشحالی دیش کی انتی کے لیے یہ بجٹ لائے جا رہا ہے اور کیندر سرکار کسی کے ساتھ بھی دو نہیں کرتی ہے آنے والے سمیں میں دیش ترقی کی طرف بڑھے گا کیمروین سنوچ کے ساتھ سیما ابنقوی بھارت سمچار لکھنو